موسیقی اسلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے فیوچر آف بزنس این آزر بھائی جان باکتو ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے علی اکبر اسلام آپ کے کیا حال ہے الحمدللہ سر میں کی سر آپ ہمیں بتائیں آزر بھائی جان باکتو میں بزنس کا کیا سکوپ ہے اور کون کون سے سیکٹر پر موسیقی کرنے کام ہو رہا ہے جی کلیم اللہ آج کا ٹاپک آپ پر بہت اچھا ہے اس میں ہمیں بزنس کا سکوپ دسکس کرنے جارے ہیں آزر بھائی جان باکتو میں آنے والے وقت میں یہ موسیقی قریب میں کون کون سے بزنسز یا سکیم لائن میں ہے یا کون کون سے بزنسز کا سکوپ زیادہ ہے تو اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آزر بھائی جان کی اکانومی بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے آئل پر تو آئل پرائیسز تو اس وقت پوری دنیا میں نیچے جا رہی ہیں تو آپ کو پتہ 20 ڈالر کی قریب آئل جو پہنچ گیا ہوگا لیکن یہاں پر جب آپ ایک اور بات کو مدے نظر رکھیں کہ آئل آزر بھائی جان کا تقریبا 20 سے 30 سال تک کے ریزرگ ہے لیکن یہاں پر نیکسرل گیس جو ہے اس کے تقریبا سو سال تک کے ریزرگ موجود ہے اور یہ نیکسرل گیس کی سپلائی دیتا ہے یورپ کو ویا پائپ لائن اور اس کے ساتھ جو یورپ اپنے انرجی کی ڈیپینڈنس سے آزر بھائی جان پہ ریشیا کے بعد وہ آزر بھائی جان پہ ٹکینڈ کر رہے ہیں تو اس لیے اگر بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آئل کی پرائیسز کام ہونے سے آزر بھائی جان کی اکانومی کو بہت بڑا فرق پڑے گا فرق تو پڑے گا لیکن بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی دیپینڈنس سے ایٹی پرسنٹ گیس کے اوپر ہے اس کے علاوہ انہوں نے پچھلے دو سے تین سالوں میں جب سے آئل کا سلام پایا ہے تو انہوں نے اپنی اکانومی کو ڈائیورٹ کیا ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو ٹوریزم سیکٹر کو بہت زیادہ فوکس کیا جیسے ہی ٹوریزم سیکٹر میں انہوں نے انویسمنٹ کیا ہے تو ساتھ ساتھ یہاں پر کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت زیادہ گروہ تھائی ہے اور اسے ساتھ ساتھ اگری کلچر سیکٹر جو ہے اس پر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جب مینفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے انڈسٹریل سٹیٹ ہویا رہا وہ پلان کیا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں اگر تو مینفیکچرنگ ایک ہو گیا اگری کلچر سیکٹر دوسرا ہو گیا کنسٹرکشن سیکٹر تیسرا ہو گیا اور چوتھا ٹوریزم اینڈ ٹریول اس سے لیٹڈ جو ہے انہوں نے ڈیفرنٹ کمپلیکس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوریزم سے لیٹڈ انہوں نے ڈیفرنٹ سپورٹس اس پر ایک کام کیا اور بہت بلینڈ آف ڈالر انویسٹ کیے ہیں اس کو گروہ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسٹ ٹریٹ کے لیے انہوں نے چائنہ کے ساتھ ایک جو ہے چائنہ سے آن ورڈ یہ ٹرکی تک ایک سرک روڈ جو ہے وہ بنایا ہے جس میں باقو تبلیسی جہان ایک ریل روڈ پروجیکٹ تھا وہ پچھلے دیر سال پہلے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہو گیا ہے جس پہ ٹرانسٹ ٹریٹ اس پر جاری ہے اس کے علاوہ انہوں نے ریشیا کے ساتھ مل کر وایا ایران اور آگے پاکستان تک جو ہے نا ایک روڈ ریل اور روڈ پروجیکٹ کس پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی کہ ریشیا ماسکو سے جو ہے پروجیکٹ سیری آزبائی جان سے ہوتی ہوئے ایران ایران سے ہوتی ہوئے پاکستان اور پھر آگے وہ انڈیا تک پلانڈ ہے تو یہ دو روڈ ہیں ان کے میجر جن میں ٹرانسٹ ٹریٹ ایک طور چائنہ ہے کوریا ہے اور جپان وہاں سے سیدھا یورپ تک دوسرا ماسکو سے آزبائی جان اور آزبائی جان سے ایران ایران سے پاکستان اور آگے انڈیا تک جو ہے نا وہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ دو میجر ٹرانسٹ ٹریٹ کے جو روڈ ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے ایک تو مکمل ہو گیا ہوگا ہے دوسرا جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے تو نیر فیوچر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس کا سکوپ اس لیے یہاں پر زیادہ ہے ایک تو مینفیکسنگ یونٹ جتنے بھی لگ رہے ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں پانچ سال کے لیے ٹیکس پری دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگری پلچس سیکٹر میں انہوں نے ٹیکس پری کر دیا ہوئے جو بھی وہاں پر فارمنگ کرتا ہے کسی بھی طرح کی جو فوڈ پروڈکس رلیٹڈ ہے زراز سے ملیٹڈ ہے وہ بھی ٹیکس پری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ آگے ڈیویلپمنٹ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اوپن کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہاں پر وائٹ سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے اور اس کے علاوہ میں بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پر فلیٹس اور اپارٹمنٹ بنا کر وہ سیل کر رہے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر میں تو آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ چار پانٹ فیلڈ یا چار پانٹ سیکٹر ایسے ہیں جن پر بڑی تیزی سے کام ہو رہے ہیں تو اگر تو کوئی بزنسمنٹ جو ان سیکٹر سے مطلقہ ہے جن کا اس سیکٹر میں آر ایٹی ایکسپیرینس ہے اور جو پاکستان میں دبائی میں سعودی عرب میں ان سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کسی اور ملک میں کوئی سیکٹر بنانا تو آزر بھائی جانوں کے لیے بہت اچھی ایک سپیس ہے یہاں پر بہت اچھی یہاں پر اپرشونٹیز ہیں آپ یہاں پر آگے ایک چھوٹا سا انویسمنٹ کر کے اپنے سسٹم کو شروع کر سکتے ہیں اور ورکر کے ساتھ ساتھ اس میں گروت پوسیبل ہے اور چانسز جو منافق کے بھی ہیں بہت زیادہ 100% سے 200% تک پروفٹ مارجن کے چانسز ہیں یہاں پر جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مینیفیکٹرز کے لیے یہاں پر سکوپ ہے اس کو یہاں کی ایک کمت جو ہے سپورٹ بھی کر رہی ہے تو مینیفیکٹرز کے لیے زیادہ سکوپ ہے کہ ٹریڈرز کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ری سینٹ کی کلیولا یہاں پر یہ ہے کہ ری سینٹی تو یہ پیچھلے سو سال اگر آپ دیکھتے ہیں تو آزر پہ جہاں سے ٹریڈنگ کنٹریز جاتا ہے ہمیشہ سے یہاں پر انہوں نے اپنی ضرورت کی جتنی بھی آج بھی اگر 90% چیزیں ہیں یا 95% چیزیں ہیں تو یہ اپنی ضرورت پر وہ میں سبزیاں ہیں اس میں فال ہیں اس میں گارمنٹس ہیں اس میں ٹیکسٹائل اس میں جو بھی پرڈکٹس الیکٹرونکس آ جاتی ہیں کچھ بھی آ جاتا ہے سارا امپورٹ کرتے ہیں وہ ریشیا سے امپورٹ کریں میڈیسن ہو سکتی ہے وہ ترکی سے امپورٹ کریں وہ کاسمیٹکس ہو سکتی ہیں الیکٹرونکس ہے جرمانی سے چائنہ سے کہیں سے بیسیکر یہ ٹریڈنگ کنٹری ہے تو اس وقت تو زیادہ تر گئے ہیں وہ ٹریڈرز اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن آنے والا وقت جو ہے مینفیکٹس کے لئے اس لئے زیادہ اچھا ہے کہ آنے والے دو چار سی سالوں میں ایک تو یہ انڈسٹرل سٹیٹس بنا رہے ہیں جی سر مینفیکٹسر جو مینفیکٹسرنگ یونٹ لگا رہے ہیں ان کو تیکس فری دے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ ان کا پریفرنچر ایگریمنٹ ہے جس کے ساتھ جو تیکس فری یا کسٹم ڈیوٹی فری جو ہے ایکسس ہوگی پرڈکس کو ساتھ ہی ساتھ ریشن جو ہے ان کی یوریشن یونین اس کے اندر بھی ان کو ایکسس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرکس مارکیٹ ہے یورپ کی مارکیٹ ہے اور ریشیا تینوں مارکیٹ آپ کی ایکسس میں ہیں اگر آپ یہاں پر میڈن آذر بائی جان کوئی بھی پرڈکٹ بناتے ہیں تو آپ ان تینوں مارکیٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں آنے والے چار سے پہلے سالوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انڈسٹری بہت زیادہ دروب کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو چیز یہاں پر بانگ رہی ہے اس کی تقریباً آتی دنیا تک ایکسس جو ہے وہ بہت ایزی ہوگی اگر آپ یہاں سے بنا یہ چیز کو چائنا بھی بیجنا چاہیں گے تو کیونکہ چائنا سے اسی روڈ کے ذریعے یہاں پر آئی تو جیپان تک بھی جائیں گی اور یہاں یورپ تک بھی جائیں گی تو آپ ایک ایسے ٹرانزیک ٹریڈ ہاب میں بیٹھے ہوگئے ہم وہیں پر مینفیکٹرنگ کر رہے ہیں آج یہاں پر زمینیں بھی سچتی ہیں آج یہاں پر لیبر بھی سچتی ہیں گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن جب یہاں ان سیچوریشن ختم ہو جائے گی سیچوریشن ہو جائے گی تب تو مجھپر ہوگا جی سر تو اس لیے انویسٹر آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے انویسمنٹ کرتا ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ جب ابھی اپرچورنٹی ہے اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں جی سر ایسا ہی ہے سر بہت شکریہ سر سر آپ ہمیں بتائیں کیا آزل بھائی جان پاکو میں کوئی انڈسٹریل سٹیٹ ہے جی آزل بھائی جان پاکو میں اس وقت جو ہے ان کی اپنی ایک چوچی سی جیسے سنگھائے ٹکنالوجی پارک ہیں ایسٹی پی وہاں پر 15 بیٹس انڈسٹریز جو ہیں وہ کر رہی ہیں جی سر پروپر سارا ڈیزائن مکمل ہو جا ہوا ہے کورین کمپنیز کے ساتھ ملک کر یہ انڈسٹریل سٹیٹس جو ہوں بنا رہے ہیں اس ٹیم سے چار انڈسٹریل سٹیٹ انہوں نے بنانی اور اس کے دوسرے شہروں میں جیسے گانزا ہے کوبا ہے اس کے علاوہ لنکھران ہے اور باکو ہے تو دوسرے شہروں میں بھی انڈسٹریل سٹیٹ بنا رہے ہیں باکو میں ٹیکس جو ہیں چار پرسنٹ ہے تو دوسرے شہروں میں دو پرسنٹ ہے جی سر تو اس کے علاوہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ اپنیزائن کی دو تین سالوں میں اندر اندر اس کے سارا کافی عادت کا کام ہو چکا ہے باقی جو ہے آپریسمنٹ لیول پر دو چار سالوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو آنے والے وقت میں بہت اچھا انڈسٹریل سکوپ ہے جی سر بہت شکریہ سر آپ امیلیا بتائیں کہ آدم باکو کی جو ایکانومی ہے آئل اور گیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جی اس موقع تاظر بھائی جہاں باکو کی ایکانومی مینلی نائنٹی ایک پرسنٹ آئل اور گیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیلو گے سر آئل جو ہے اس کی ایکانومی کا میجر رول پلے کر رہا ہے اور ساری ایکسپورٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو دو تین پرسنٹ ہے وہ اگر آپ کہہ رہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں فروٹس اور ویڈیٹیبل جو ریشیا اس کے علاوہ بیف ہے یا گوٹ ہے یا کچھ چیزیں لیکن زیادہ تر جو میجر ایکانومی نائنٹی ایٹ پرسنٹ آئل اور گیس دونوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں تو اب جیسے گیس کا سیکٹر جو ہے وہ بڑی تیزی سے گروہ ہو رہا ہے آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں تو یہ اپنی ایکانومی کو ڈیمرسی فائٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سیکٹر کو گروہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ایگری کلچر سیکٹر ہے اور ساتھ ہی منفیکٹرنگ ہی تھی انڈسٹریز ہویا رہا ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں دیلدازہ ہے کہ جب آئل نہیں ہوگا یا آئل بہت کم پرائسز پر ہوگا تو ملک نقصان اٹھا سکتا ہے اس میں وہ اس حوالے سے ہاریٹی پلائن کر رہے اور بڑی تیزی سے اس پر کام ہو رہا ہے جی سر بہت شکریہ سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کابی عرصے سے آدھر بھائی جان واقع ہو گئے ہیں تو آپ اپنے نظریہ کے انتابق کو حمیلت آئیں کہ آج سے پانچ سار بعد آپ آدھر بھائی جان کو کہاں دیکھ رہے ہیں جی کلیم اللہ یہ بہت اچھا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ تقریبوں میں گیارہ سال ہو گئے ہیں باپ کو آدھر بھائی جان میں تو میں نے یہ دیکھا وہ دور بھی تھا کہ جب ایک ویزرڈ ویزا ایک ہزار ڈالر میں لے کے بندہ یہاں پر آتا تھا اور بات میں وہ دور آیا کہ پچیس ڈالر میں آپ کی ویزرڈ لے کر یہاں پر آ رہے ہیں ایسا ہی ایسا ہے پہلے یہاں پر بہت کم لوگ آتے تھے مطلب پانچ دست ہزار یا بیس ہزار سالانہ لیکن ابھی دو سال پیچھے یہ صورت ہے حال ہے کہ چالیس سے پچاس لاکھ تودیس کی یہاں پر آ رہے ہیں پہلے عربی یہاں پر بلیوں میں نظر نہیں آتا تھا تو اب ہاں بہلی ماجہ میں آروی آپ کو نظر آتے ہیں ایسا ہی ہے مقصد یہ ہے کہ ایک تو دنیا میں آزرب بھئی جزار کو جانا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ آزرب بھئی جزار دوسرا یہ کہ آزرب بیٹا ہے اور جب ہلی سالتا ہے بہت سین اینڈسٹری جیسے ٹرائیل توریزم سے لیٹھڈ ہیں آٹل ہے ہر ریسٹرائنٹ ہی یہ سارہ انداسٹری ترانسپورٹ سیکٹر سیکٹر آگے بڑھے گا اور آنے والے وقت میں جیسے یہ روڈ پروجیکٹ جیسے سی پیک پاکستان میں آئے اس طرح سیٹ روڈ یہاں پر ہے باقو سے تبلیسی تبلیسی سے جہان اور اسطنبولی مکمل ہو چکا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ماسکو سے یہ پاکستان تک مکمل ہو جائے گا جو آنے والے سال کے اندر اندر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو آزربائی جان ایک دبائی جیسے منی دبائی کہہ رہا ہے اور ٹرانسٹ ٹریڈ کا حق بن جانا ہے اب اس میں آدھی دنیا ادھر ہے اور آدھی دنیا ادھر ہے تو دونوں سائڈوں کا جو ٹریڈ ہونا ہے بزنس کا والیم ہونا ہے وہ یہی سے ہونا ہے تو اس وقت جو بھی انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پر کام کر رہی ہوں گی وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے چائنا ہے پوریا ہے جپان ہے وہاں سے جتنی بھی ٹرانسٹ ٹریڈ آ رہی ہے یورپ کے لئے اور یورپ کی تو ساری ٹریڈ ہے ان کنٹریز کے لئے وہ ساری اس پر جبردت جانے کی اس کا رسپونس ہوگا اور وہ ساتھ ہی ساتھ تو اس میں ہی جائے آپ دیکھیں پروپرٹی کی ویلیو بھی بڑے گی اسے دفتر ہیں سارے معاملات اور لیبر کی کاؤس بھی بڑے گی اور باقی بھی ساری چیزوں پر انکریز آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو رولز ہیں وہ بھی جو آپ گریٹ ہوں گے تو ابھی جو لوگ آپ انویسمنٹ کریں گے آج اس دور میں جب مارکٹ اپنے بارٹم پر ہے تو وہ لوگ انویسمنٹ اجراف کے لئے جو بزنس مین ہیں ان کے لئے ہمیشہ یہ آئیڈیا سورتحال ہوتی ہے جب مارکٹ سلو ڈاؤن ہوتی ہے یا جب مارکٹ اپنے بارٹم پر ہوتی ہے تو جیسے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس میں پوری دنیا میں سلو ڈاؤن آیا ہوا ہے پوری دنیا کی مارکٹ کر گئی ہے اور بارٹم پر چلی گئی ہے تو ایسی سورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے کہ آپ پروپرٹی پر چیز کر سکتے ہیں آپ آپسز بائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بریزنس کے لئے انڈسٹری پلان کر کے آپ آنے والے وقت میں جب کوئی سات آٹھ مہینوں میں یہ ایک نارمل سیچویشن میں آ جائے گا ایسا ہی ہے صاحب آپ اس کو بہت اچھی منافق کے ساتھ اٹھے پروپرٹی سیل کرنا جاتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں جی صاحب ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو انویسٹر ہیں ان کو اس حوالے سے ضرور پلان کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا ساتھ اٹھانا چاہیے تو آنے والے چار پاہ سالوں میں ہم ان کو انڈسٹریل سیکٹر میں بہت زیادہ گروہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یورپی یونین کے ساتھ ویزا فری اور ٹریڈ فری ایگریمنٹ ان کے لئے ہیں وہ پروسس ہو رہے ہیں جیسے جارجیا کے اور یوکرائین کے ہوگئے ہوگئے ہیں جی ساتھ یورپی نیبروٹ پالسی کے لئے ہیں تو رشیا کے ساتھ ٹریڈ فری ہو رہا ہے ترکی کے ساتھ ٹریڈ فری ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہ سارے جو ریجرل پاہ ورز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر میڈر آدھر کوئی جب یہ بڑکس ہوگی ان کی دیمانڈ بہت زیادہ ہوگی ایسا ہی ہے سر بلکل ایسا ہی ہے اور سوریزن سیکٹر آرڈی گروہ کر کے ہوا ہے تو ہم آرے والے وقت میں یہ دیکھیں ہیں کہ بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ آگے یہ چانس سے برائٹ دیکھ رہے ہیں جی سر بہت شکریہ سر مزید نعلمات میں چاہوں گا آپ سے کہ چائنہ سیلک روڈ کیا ہے اور باکو سے اس طرح بہت تند ٹریڈ ہو رہی ہے جی چائنہ سیلک روڈ یہ ہے کہ چائنہ سے کازکستان اور کازکستان سے آگے یہ کیسکین سی ہے باکو کیا ہے سی کے اوپر ہے جی سر سی پورٹ انہوں نے ایک ایلت یہاں پر قسمہ ہے وہاں پر جو انہوں نے سی پورٹ بلائی ہے بہت بڑی سی پورٹ ہے جو شیپنٹ آتی جیسے ہماری کراپ کی بندرگاہ یا ہوادر کی بندرگاہ ہے اسی طرح وہاں پر وہ ایلت قسمہ میں جو انہوں نے بلائی ہے ٹرانسٹ شیپنٹ کے لیے بہت بڑی سی پورٹ بلائی اور وہاں سے ہزاروں کی تداز میں کنٹینر وائر ٹرین ہوا ہے یورپ اور جرمنی تک اور اٹھی تک جا رہے ہیں تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں ریل اور روڈ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے جی سر تو اس کو جیسے سی پیک کی طرح اسی طرح سے ریل بھی ہیں روڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سی جو ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی آگیا ہے تو اسی میں یہ آ جاتا ہے کہ چائنہ کوریا جپان اور کازکستان ملکمانستان کروستان سب ملکوں کی ٹرین ڈیا ہے یورپ کے ساتھ ہے جیسے سی پیک ہے اسی طرح کہ اس سے تاینا سیلک روڈ ہے اب تو جرمالی ہے ٹھیک ہوتا چاہتا ہے تو یہ اس وقت آپریشنل ہے اور بڑی طریق سے کام ہوتا ہے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آئیل کی قیمت میں جو کمی ہو رہی ہے کیا آدرباہی جان میں آئل کی قیمت پر کمی ہونے پر اس کے اکانومی اپر کوئی فرق پڑے یا جیسے کہ میں نے آرٹے ایکسپلین کیا کہ 98% جو ہے دیکھر کرتی تھی اس کے اوپر جیسے دو سالوں میں دو سالوں میں نے ایکسپیرینس کیا کہ آئل کی پرائیسز جو ہے پوری کلی یہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سیاسی جو پردکٹ ہے وہ آئل ہے جو دنیا جب چاہتی ہے اس کی قیمتوں کو گرا دیتی ہے جب چاہتی ہے اس کو اٹھا دیتی ہے یعنی کہ یہ نیچرل نہیں ہے یہ نیچرل ہے اور اس کو ہر بندے کو پتا ہے کہ آئل کو ایک اتھار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مختلف ملکوں کی اکانومی کے خلاف تو اس لیے اب سب سمجھتے ہوئے اب اپنی اکانومی کو اس سے ٹیورسی فائے کر رہے ہیں اب ان کی جو میجر ڈیپیڈنٹس ہیں کیونکہ یہ گیس کی سپلائے کر رہے ہیں یورپ کو تو گیس کی پرائیسز آپ کو بتا کاریسز میں سو سانسے ہی ہیں سو سانسے ہی ہیں سو سانسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں اور اگر آپ ڈاؤن ہوتا بھی ہے سب سے ایتنا فرق نہیں پڑھنا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو دوسرے سیکٹر میں بہت زیادہ جس میں کلسکشن سیکٹر ہے جس میں ٹوریزم سیکٹر ہے مینفیکچرنگ ہے اگری کلچر سیکٹر ہے اور اور بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں تو اس سوالے سے یہ ہے کہ آئیل کی قیمت سے کام ہوتی ہی ہے جی سر ان کو اتنا فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ اور بھی ان کی بہت زیادہ سورسی ہیں جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آزر بھائی جان میں کونسی لینگلی استعمال ہوتی ہے اور اس کو سیکھنے کا ہمارے بھائیوں کے لیے پوچھنا چاہوں گا تو آپ بولتے تھے کہ آزری زبان جو ہے جی سر پہ زبان یہاں پہ استعمال ہوتی ہے تو آزری زبان سیکھنے کے لیے آپ کسی بھی لینگویج ٹریننگ سینٹر میں داولہ لیتے ہیں وہاں پر آپ کو پچاس ڈالر مہینے کی فی پی کرتے ہیں تین چار مہینوں میں آپ کو بہت اچھی طرح سے زبان سکھا دی جاتی ہے لیکن آپ اردانہ ایٹ 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 کی کلاس لینا پڑے گی ایفٹ بھی کرنا پڑے گی تاب آپ زبان سیکھ سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ سر جیسا جی آپ نے بتایا کہ فیوچر میں آج سے پانچ سال بعد کیا فیوچر ہوگا در پی جان باک ہوگا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائیوں کے لیے جو سعودیا اور دبائی میں بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں جو پاکستانی بھائی سعودیا میں یا دبائی میں کام کر رہے ہیں تو ہم جب سنتے ہیں کہ کافی عرصہ سے وہاں پر رہ رہے ہیں جی سر وہاں پر وہ تیس سال بیس سال پندرہ سال ہو دیا ہوئے ہیں لیکن آج بھی وہ ہنٹر پرسنٹ آنرشپ نہیں ہے بزنس کے ان کے پاس اور آج بھی ہر سال کمپنی رینیو کروانا پڑتی ہے جو کمپنی رینیو کروانے کے چارٹس ہیں وہ جو اس نے زیادہ ہے کہ وہ اپنے ایک تو قرائے جنے زیادہ ہے افراد اتنے زیادہ ہے پھر کمپنی رینیو کرو ہر سال یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ان لوگوں یہ اصل میں وہ جیسے کہتے ہیں کھوے کی مٹی کھوے میں ہی لگ رہی ہے ایسے ہی حالات وہاں پر ہیں دبائی میں تو کوئی کمائی نہیں ہوتی دبائی میں تو زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ وہی کے پاسے وہی پر لائی جاتے ہیں تو اس لئے ہم تو مشہورہ یہ دیں گے کہ یہاں پر ایک دفعہ کمپنی بناتے ہیں تو وہ آپ کے لئے لائٹ ٹائم ہے آپ جب چاہے اس کو فریز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی کمپنی اس میں آٹھ دس ایکٹیوٹی آپ کر سکتے ہیں ہر کام کے لیے لیدہ کمپنی ریجیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات آپ ہنٹر پر سائٹ ڈانر ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے تیسری بات ہوتے ہیں اپنے فیملی کو بھی اپنے ساتھ سے ایسی ڈپینڈنٹ لاسکتے ہیں بچے ہیں اٹھارہ سال سے کام عمر کے لیے ان کو بھی ڈپینڈنٹ کی طور پر لاسکتے ہیں لیکن دو سال بعد جب آپ کو پرمنٹ ریجیسٹر مل جاتی ہے تو تب آپ اپنے بچوں کو جو اٹھارہ سال سے بڑے ہیں ان کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی سال سال کے بعد مل جاتی ہے اور یہ سہولتے ساری ہندر پرسنٹ آنرشپ ہیں اپنے فیملی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں نیشنلیٹی مل جاتی ہے ان سب کے علاوہ آبوں آبا یہاں کی بہت اچھی ہے اور سارے باتوں کو چھوٹا رکھا دیکھیں یہاں پر آپ کے تار گولاموں جو سر رویہ نہیں ہوتا آپ کو یہ نہیں سمجھے جاتا کہ آپ گولام ہیں یہاں پر آپ کو بھائی اور دوست سمجھا جاتا ہے اور سوسائٹی میں آپ کو عزت اور پیار کے ساتھ دیل کیا جاتا ہے ہمارے ساریوں کے پاس اگر کوئی اچھی اماؤنٹ ہے دیس بارہ پندرہ دار ڈالر تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دبائی سعودی اورپ سے ہٹ کر یہ ایک اچھی جگہ ہے یہاں پر انویسمنٹ دیں اپنی فیملی کا ورچو کا فیوچر سکیور کریں جی سر بہت شکریہ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل ایکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکیں اللہ حافظ